آج یہ مغرب کی بادہ دستی آج وہ ان کی صحیح سی ترقی اور اس کا جو کہلے کے ذنوں پر خوف وہ اس کا جو خوف ان کی ترقی اور ان کے کہلے کے غضبے کی وجہ سے اس کا علاج کیا ہے آج امت اسی کیفکر پہ کھڑی ہے کہ بغل میں اسالح موسیٰ کیسے موسیٰ علیہ السلام کے تھا آج بغل میں قرآن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بیڑا مہتزہ آج امت کے ہاتھوں میں ہے اور وہ ایکٹیو بوجھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی قرآن جو ہے وہ آق صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صرف ایکٹیو تھا اس کی تاثیر تھی اور آج اس کی تاثیر نہیں مارکی باقی نہیں مارک اللہ بوجھتے ہیں لیکن آج امت خوف نہیں ہے مرکوب ہے ذہنی طور پر پستی تنظری اور غلامی کا شکار ہے مغرب سے کیوں؟ ان کی وہ صرف جیسے ایک بات میں کہا نا کہ نظر تو خیرہ کرتی ہے چون تہذیبِ حاضر کی یہ تو تہذیبِ حاضر صلی اللہ علیہ وسلم میں مغرب بھی بات کر رہا تھا ہی پال کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی یہ سننائی مغرب جھوٹے نگوں کی رضا کا ہے یہ سب سننائی جو کچھ بھی انہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا یہ سب جھوٹے نگوں کی رضا کا ہے یہ سب جادوگری ہے بس آئے ہیں جی اللہ کا کلام قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے محلوقات پر جیسے اللہ کو فضیلت ہے اللہ کے کلام پر ساں پر کلاموں پر فضیلت آسا ہے رنیاں کی جتنی بھی سائزی ترقی ہیں ہوں جتنا بھی ان کے پاس فلسپے اور جو کچھ بھی ترقی کے نام پر ان کے پاس ہوں سب کا توڑ سب کا علاج سب سے بڑا کلام اللہ کا کلام وہ ہمارے پاس موجود ہے آج اس کو بہت سے نکالنے کی طور پر ہے آج